بسم اللہ الرحمن الرحیم اصورتہ کارلے اور بعد میں زہر کی نماز پڑھ لے دیکھئے اس میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں پہلی صورت یہ ہے کہ وہ آئے امام کے ساتھ وہ اپنی زہر کی نیت کرے کیونکہ امام نے بھی چار رکتیں پڑھانی ہیں امام کے پیچھے اپنی زہر کی نیت کرے اور اس کو ادا کرے اگر وہ اصر کی نماز کی نیت بھی کرلے اور پہلے اصر کی نماز پڑھ لے اور بعد میں زہر کی قضائی دے لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے شرط یہ ہے کہ اس نے جان بوجھ کر زہر کی نماز لیٹ نہ کی ہو اگر جان بوجھ کر لیٹ کی ہے پھر اس کی کوئی قضائی نہیں ہے اگر مجبوری سے لیٹ ہو گئی ہے ایسا کوئی معاملہ اس کے ساتھ بن گیا وہ سویا رہ گیا وہ بھول گیا یا ایسی مسئیبت میں مبتلا ہو گیا کہ اس کے پاس بالکل فرصت رہی نہیں کہ وہ زہر کی نماز ادا کرے تب وہ اثر کے ساتھ زہر کی نماز پڑھ لے یا اثر کی نماز امام کے ساتھ پڑھنے کے بعد زہر کی نماز پڑھ لے یہاں جو عمومی طور پر ایک اشکال پیش کیا جاتا ہے کہ نماز ترطیب سے فرض ہے یہ بات یہاں تک درست ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ مومنوں پر اللہ تبارک و تعالی نے نماز کو موقت فرض کیا یعنی وقت وقت پر ان کے وقت مقرر کر دیئے ہیں یعنی وقت کے بغیر نماز نہیں ہوتی فجر کی نماز کا ایک وقت ہے اس سے پہلے ہی اس کے بعد نماز نہیں ہوگی جان بوچ کی اگر کوئی لیٹ کرے اس کی نماز نہیں ہوگی اسی طرح زہر اثر مغربی شاہ ازان سے پہلے تو نماز ان کی ہوتی نہیں یعنی وقت شروع ہونے سے پہلے اور وقت ختم ہونے کے بعد اگر مجبوری میں کوئی مسئلہ بنا ہے سوئے ہوئے بھولے ہوئے یا کہیں پھنسے ہوئے پھر تو رخصت ہے لیکن اگر بغیر وجہ کے ہے تو پھر نہیں تو یہ مطلب ہے نماز اپنے اپنے اوقات میں فرض کی گئی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کسی کی نمازیں جمع ہو گئی ہیں کسی وجہ سے رہ گئی تھی تو وہ ان کو اگر ترتیب کے خلاف پڑے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی ایسا تو قرآن و سنت میں کہیں نہیں بتایا گیا دیکھئے جیسے ایک شخص کی مغرب کی نماز رہ جائے وہ عشاء کے ساتھ آ کر جماعت کے ساتھ ملا ہے کسی مجبوری سے مغرب کی نماز اس کی لیٹ ہوئی اب وہ اگر امام کے ساتھ مغرب کی نیت کرے گا تو کیسے مغرب کی نماز پڑے گا مغرب کی نماز پڑے گا اس کی تین رکتیں پڑنی ہیں اور عشاء کی امام ساکھ چار رکتیں پڑھا رہے ہیں وہ تو ایک رکت زائد پر بیٹھے گا اور اگر پھر وہ اس زائد کو ختم کیسے کرے گا وہ اٹھ کر دو رکتیں پڑے اللہ کے ایک رکت اور پڑے اس کی دو نفل ہو جائیں یہ عجیب سا معاملہ ہے نماز کو وہ کیوں زیادہ پڑھ رہا ہے وہ امام کے ساتھ عشاء کی نیت کرے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تین فرض مغرب کے بعد میں پڑھ لے تو اس طرح کرے گا امام کے ساتھ اس کے لیے ممکن نہیں ہے لہٰذا یہ سختی کرنا کہ جو جماعت ہو رہی ہے وہ نماز نہیں پڑھنی بلکہ پشری نماز پہلے پڑھنی ہے وہ پہلے پڑھنا فرض ہے یہ درست نہیں ہے یہ اس وقت درست ہے جیسا کہ قرآن کریم نے ارشار فرمایا کہ وقت وقت پر ہر نماز فرض کی گئی ہے یعنی اگر کسی کے پاس فرصت تھی وہ بیٹھا ہوا تھا تو اس نے کیوں زہر کی نماز لیٹ کی کہ پہلے اثر کی پڑھے اور پھر زہر کی پڑھے کسی کی مجبوری تھی تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے جیسا درست ہے جیسا درست ہے جیسا درست ہے موسیقی